اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدقوں و اخرجنی مخرج صدقوں جی اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیا حال ہے جی طبیعہ سے ہے ٹھیک ہے خیر وافیت سے ہیں اللہ فاق آپ کو صحت ہے آج کی انٹرنیشنل مارکٹ کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی تھی اور ساتھ میں آپ کو جو پریویس سے ویڈیو ہے اس کی تھوڑی سی کانٹینیوٹی بھی دینی تھی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں سے ایک چیز ہے وہ بھی ڈسکس کرنی ہے وہ میں آپ سے کرتا ہوں فرسٹ اف آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ اس ٹائم کے اوپر اس کے اندر کیا کیا پوسیبیلٹیز ہیں ٹھیک ہے پہلے وہ پوسیبیلٹیز ڈسکس کرنی تھی دیکھیں جی سینریو بلکل سیمپل ہے انٹرنیشنل مارکٹ یہاں سے اپورڈ ڈائریکشن کی طرف ٹرپل بارٹم کرتی ہوئی جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو آج جو موو ہے انٹرنیشنل مارکٹ کی آپ نے دیکھا اس ٹائم پہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو بابا یہ ٹھہری ہوئی ہے اکی سو نوے اٹھاسی ستاسی اکانوے اس رینج تک کام کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا نا اب جب اس کی یہ کلوزنگ ہے کلوزنگ کو ہم دیکھتے ہیں اگر تو اس کی کلوزنگ اسی سے اوپر اوپر رہتی ہے تو وی آر مور بولش ٹھیک ہے کہ یہ ٹرینڈ اس کا اپورڈ ہے ٹرینڈ تو بیسیکلی ہے اس کا اپورڈ تھوڑا سا پیٹرن نیچے آتا ہے تھوڑا سا پیٹرن کبھی اوپر کی طرف چلا جاتا ہے کینڈلز کا چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھیں چاہے اس کو بڑے ٹائم فریم کے اندر دیکھیں ٹھیک ہے تو آج لوکل سطح کے اوپر جو ریٹس ہیں ٹھیک ہے اس کی ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کراچی آج کام ہو رہا تھا کوئی اٹھائیس میں اٹھائیس پانچ سو میں اور ملتان بھی میرا ربطہ ہوا ہے وہاں پہ بھی اٹھائیس پانچ سو میں اور اٹھائیس میں کام ہوا ہے اور جیسے ہی یہ رات کے ٹائم ہوا ہے افتاری کے بعد کام ویسے سلو ہو جاتا ہے فرس ٹائم زیادہ کام ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا کام پھر انہوں نے وقت سے پہلے کلوز کر دیا ہے مال شاٹ ہے کہ آوازیں آنی لگ گئی ہیں مارکٹ میں مال ہے نہیں مال ہے نہیں تو کچھی پکی آوازیں تھرٹی فائف کی بھی آ رہی ہیں مارکٹ سے چھوڑ دیں جی ان آوازوں کو یہ تو آوازیں کسنے والے آوازیں ہی کستے ہیں کہ بھئی یہ ریٹ یہاں تک چلا جائیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ جو ہماری سٹیٹیجی ہے اب فیلحال جس کو ہمیں ڈسکس کرنے لگا ہوں کچھ لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں نا پرسنل میں وہ پھر پتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں چکتائی بابا آپ نے ٹھیک ہے کہا ہوا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ یا سیونٹی فائف پرسنٹ تک اس کو اکامولیٹ کر لیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تھوڑا چونکہ ڈرے ہوئے تھے جو اس کے تازہ ترین جھوکاؤ آئے ہیں ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ اس ہائر لیول پہ گئی کھڑی ہے تو یہاں پہ ہمارا جانا دل گردہ کام نہیں کر رہا کہ ہم اپنے فنڈ کو یہاں پہ فسائیں یا یہاں پہ جا کے ہم انٹریز لیں تو اب تک تو ہم ڈرتے رہے ہیں اب تھوڑا سا مارکٹ بہتری کی طرف واضح آ رہی ہے اور ہمیں بھی دکھائی دے رہی ہے تو اب آپ مجھے صحیح صحیح بتائیں کہ کیا ہمیں ابھی گولڈ اٹھانا چاہیے صحیح صحیح بتائیں اوہ یار صحیح بتانا اور ہوتا ہے اور جو اس طرح سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ کوئی اور ہے کہ صحیح بتانا میرا کان میں ہاں جی بھائی آپ اٹھا لو یہ والی بات صحیح ہوتی ہے بھائی اللہ الاعلان ہے میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی ذات کے لیے یہاں پہ ستر پرسنٹ پورا کر لیا ہوا ہے جس میں سے پندرہ سے اٹھارہ پرسنٹ آلموسٹ بیس پرسنٹ تک سلور ہے اور باقی جو ساٹھ پرسنٹ ہے وہ میرا تقریباً گولڈ میں پورٹ فیلیو اس ٹائم پہ موجود ہے اور اس سے زیادہ آپ کو صاف بات اور کیا میں بتاؤں دیکھیں انیلیسس کرتے وقت جب انیلیسس کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جب پوری ویڈیو سننے کے بعد جب کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو تو اس کنکلوئین کے اندر ویڈیو دیکھنے والے کو یہ تو ریگارڈ ہونا چاہیے ریوارڈ کے طور کے اوپر کہ اس کو واضح کر کے دیں ہم کہ بھائی آپ نے جو موو لینی ہے اس ٹائم پہ وہ یہ لینی ہے میرے کام کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے میں جب ویڈیو بناتا ہوں یا جب آپ کو مشورہ دیتا ہوں تو اس مشورے کو ایسے نہیں اس کو میں پہلے ایمپلیمنٹ کر لیتا ہوں اپنے پاس سے اپنی ذات کے اوپر اپلائی کر دیتا ہوں اس کے بعد مجھے انٹریز اور لیولز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی سمجھ آئیے کہ میں نے آپ کو کیا لیول دیا تھا کیا انٹری ڈی تھی اس میں سو سمپل ہوتا ہے جسٹ آپ کے ساتھ اپنی موو کو ڈسکس کرنا جیسے ہی میں نے اچار تیس پانچ دن ہو گئے ہیں میں نے سلور اٹھائی تھی پچیس سو پانچ روپے میں ٹھیک ہے اور اپنے گروپ کے اندر بھی بتایا تھا ایدھر یوٹیوب کے اوپر بھی بتایا تھا اور وہاں گروپ میں میں نے انشور کیا ہے اس چیز کو کہ میمبرز نے اس چیز کو سنا بھی ہے یا اس چیز کو بس ایسے وائس نوڈ کی طرح گزار گئے ہیں میں نے پھر جھاڑ پٹی بھی کی ہے میں نے انشور کیا ہے کہ سلور کافی سارے لوگ سلور سے بدزن تھے میرے گروپ میں میں نے ان کو ترغیب دلائی ہے جی فورس فولی میں نے کہا ہے بھئی لازمی آپ نے اس چیز کو اٹھانا ہے اب جو اڑ گیا ہے اس کو اڑنے ہی دیں اب جس کو سنگل کال میں میں نے بتا دیا ہے کہ بھائی ستر پرسنٹ تک اپنا ٹوٹل فنڈ آپ نے اکامولیٹ کرنا ہے تو رکھو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھا ہم نے اس ٹائم پہ چوبیس آٹھ سو پہ سات سو پہ انٹری کی ہے آج پیس کو دیکھیں پیس اٹھائیس پہ کام کر رہا ہے چار ہزار نفع گھسا پڑے آپ نے اٹھایا ہے اگر اس لیول کے پر آپ کو نفع ہوا ہے آپ کو مبارک آپ نے نہیں اٹھایا اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ نے وہ اپنا نفع چھوڑ دیا ہے وہ بھی آپ کو مبارک اب اس میں میں فورس فولی گردن پکڑ گے تو نہیں ایک چیز ہوتی ہے ابھی ابھی کے لئے یہ ہے question یہ بھی آ رہا تھا کہ سر جو اگلا ہمارا 30% تک فنڈ بچا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے دیکھیں دو سنیریو بنتے ہیں ادھر کہ ہم نے اپنا اس 30% فنڈ کو کس طرح سے utilize کرنا ہے کہ جو اپنا 30% میرا بچا ہوا ہے اس کو میں نے کہاں پہ use کرنا ہے میں اپنی آپ کو strategy بتانے لگاوں جب انٹرنیشنل مارکیٹ تھوڑا سا اپ کی طرف نکلے گی چاند صاحب کا rate بھی اپ کی طرف نکلے گا تو ہماری local سطح کے اوپر rate نیچے آئے گا کہاں آئے گا نیچے میری بات آپ لکھ لیں reverse scenario چال رہا ہے چاند صاحب کا rate انٹرنیشنل مارکیٹ کے accordingly بڑھتا اور کم ہوتا ہے جبکہ local سطح پہ جو مافیا کا rate ہے بیچاروں کا rate ہے جو اس وقت یہاں پہ local سطح پہ impose ہے جو rate implement ہے جو rate وہ جب یہ چاند صاحب کا rate international market کے according جب اوپر جائے گا تو ان مافیا کا rate definitely نیچے آئے گا تو وہ ہوگی ہمارے لئے buying opportunity ہم نے تو local سطح کے اوپر بھی ساتھ نگاہ رکھنی ہے ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم نے gold اٹھانا ہے اور اس کے ساتھ ہی کام کرنا ہے وہاں پہ میں entry اٹھاؤں گا جہاں پہ international market مضبوطی کی طرف جائے گی چاند صاحب کا rate اوپر ہے گا وہاں سے buyer تھوڑا سا بڑھے گا اور seller جو ہیں اس کو manipulate کرنے والے local سطح کے اوپر وہ اس میں سے 2500 کا فرقہ i think نکال دیں گے تب میں نے وہاں پہ جا کے اپنی entry کرنی ہے scenario number one scenario number two scenario number two کے اندر یہ ہے کہ ایک vip قسم کا pump لگنے کے بعد market میں پاکستان کے اندر rate بڑھنے کے بعد جو retrace ہے گی میں اس کے اندر اٹھاؤں گا میں اپنی جو entry 70% بنا کے بیٹھا ہوا ہوں بابا میں نے آپ کو بولا ہوا ہے 24-800 کا میرا پڑتا ہے اس time پہ جس کو cast average بھی بولتے ہیں یا جو چھوٹی چھوٹی parts کے ہم نے entries اٹھا اٹھا کے ہم نے final جب اس کو conclude کر کے single digit نکلتا ہے 24-800 کا over burden ٹھیک ہے یعنی کہ cast average ہلکی سی کم ہو وہ ہلکی سی کم تب ہوگی جب یہ 24-800 بھی توڑ کے نیچے آئے گا scenario number 2 یہ ہے ابھی فی الحال اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میں نے 75% 70% تک اپنا یہاں پہ gold کا accumulate کر لیا ہے ٹھیک ہے اب چاہے market اوپر کی طرف جائے چاہے market نیچے کی طرف ہے ہم اس portfolio کے ساتھ market میں in ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس چیز کو insure کریں کان میں بتانا مناسب ہے تو پھر وہ اندہ میں آپ لوگوں کے اس طرح سے کان میں بات کر لیا کر ادھر آجو بات سنو یہ ہے کان والی بات یہ صحیح بات ہے یہ پکی میری بات سننے آپ مجھے تب تک فالو کریں جب تک آپ کو میری مووز سے پروفٹ آئے جب آپ کو میری مووز سے نقصان آنا شروع ہو جائنا تو پھر آپ نے ایک منٹرن لگانا سائیڈ لائن ہو جانا یہ میں نے آپ سے بہت قیمتی بات کی ٹھیک ہے جی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ